الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتوقین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ تعالی سورة الانام میں ارشاد فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاہِنَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَا إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِسْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُ يَكْتَرِفُونَ وَلَا تَعْقُلْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ وَنَطَعْتُمُوْهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِقُونَ اور چھوڑ دو کھلا اور چھپا گناہ وہ جو کماتے ہیں ان قریب کمائی کی سزا پائیں گے اسی نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا اور وہ بے شک حکم عدولی ہے اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑیں اگر تم ان کا کہنا مانو تو اس وقت تم مشرق ہو سایہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے واضح طور پر بتایا کہ ایمان والے جو مسلمان ہو جائیں وہ کھلا واضح گناہ اور چھپا کر گناہ کرنا یعنی کہ کھلے گناہ اور چھپے گناہ سب سے انسان کو بچنا چاہیے ظاہری گناہوں سے بھی بچنا چاہیے اور باطنی گناہوں سے بھی بچنا چاہیے اور اس جانور کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ اپنی موت مر گیا ہو یا اسے غیر اللہ کے نام پر زبا کیا گیا ہو بطو کے نام پر زبا کیا گیا ہو یا کسی اور انسان کا نام لیا گیا ہو اگر زبا کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا اس جانور کو کھانا نہیں ہے شریعت ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ تم متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ عدت للمتقین جنت تیار کی ہوئی ہے متقی لوگوں کے لیے جو شخص گناہوں کو نہیں چھوڑتا وہ متقی نہیں بن سکتا ہم سے بار بار اس بات کا تقاضہ کیا جا رہا ہے قرآن پاک میں متعدد جگہ پر ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تقوی افتیار کرو تقوی کے معنی گناہوں سے بچنا اللہ سے درنا یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے ظاہری گناہ ہے انسان ہاتھ سے گناہ کرتا ہے زبان سے گناہ کرتا ہے آنکھوں سے گناہ کرتا ہے یہ سارے آزا گناہوں کی طرف چل کر جانا یہ قدموں کا گناہ ہے انسان یہ کماتا ہے اللہ فرماتا ہے کل قیامت میں اس کی سزا ہوگی تو جو علماء منع کرتے ہیں کہ گناہوں سے بچو گناہوں سے بچو وہ خود نہیں کہتے قرآن و حدیث میں بار بار بتایا گیا ہے گناہوں سے بچنا ہے اور نیکیوں کو کرنا ہے ظاہری گناہوں سے بھی بچنا ہے اور باطنی گناہوں سے بھی بچنا ہے باطنی گناہ کیا ہوتے ہیں ایک انسان اپنی سوچ سے گناہ کرتا ہے کہ برائی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے سوچتا رہتا ہے کہ سوچوں میں گناہ ہوتا ہے کسی کے ارادے میں گناہ ہوتا ہے کسی کے دل میں خیالات میں ہر جگہ اس کے گناہ چل رہا ہوتا ہے کہ موقع ملے گا تو میں گناہ کروں گا میں گناہ کروں گا تو ایسی سوچیں ایسے خیالات ایسے ارادے انسان کے دل کو پاک نہیں رہنے دیتے اسی طرح نیکیاں ہیں کچھ نیکیاں ہیں وہ ظاہری طور پر کرنی ہیں نماز دکھا کر پڑھنی ہیں پانچ نمازیں مسجد جانا ہے اعلان کرنا ہے عید کی نماز پڑھنی ہے بڑی عید کی نماز پڑھنی ہے وہ کچھ نمازیں ہیں جو نوافل ہیں رات تحجد کے صلاة اللہ لہے وہ چھپا کر کرنی ہیں کچھ نیکیاں ظاہر کرنی ہیں کچھ نیکیاں چھپا کر کرنی ہیں تو اللہ تعالی ہم سے یہی چاہتا ہے اس کا رسول بھی ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں ظاہری گناہوں سے بھی بچیں اور باطنی گناہوں سے بھی بچیں یہ آسان کام نہیں ہے شیطان بھی انسان کا دشمن نفس بھی انسان کا دشمن دنیا کے برے لوگ بھی اس کے دشمن اس لیے کہا گیا کہ وہ مجاہد بڑا ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے وہ مجاہد جو بندوق کے ساتھ تلوار کے ساتھ جو غیر مسلم سے لڑتا ہے وہ چھوٹا جہاد کہا گیا اسے جہاد اسغر کہا گیا اور اپنے نفس سے جہاد کرنا اپنے نفس سے کیا جہاد ہے انسان روزانہ پتنی کتنی بار مرتا ہے کہ فلانت کام کا دل چاہ رہا ہے نفس چاہ رہا ہے کہ یہ کام کرے لذت آئے گی تو لذت سے اپنے آپ کو روکنا یہ ایک طرح کی موت ہوتی ہے جب انسان اپنے نفس کے اوپر قدم رکھتا ہے تو ظاہری طور پر اس کی موت ہو جاتی ہے اور انسان جب دنیا میں اپنے نفس کو مار لیتا ہے تو اس کی رو زندہ ہوتی ہے رو بیدار ہوتی ہے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکنا ہے جو شخص اپنے آپ کو اپنے نفس کو پہلے ہی مار دیتا ہے پھر وہ ایک جو وقت آتا ہے وہ ایک ٹرانسفر کا ہوتا ہے انسان دنیا سے آخرت کی طرف ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس لئے حدیث شریف میں بتایا گیا مر جا مر جانے سے پہلے حدیث شریف میں بتایا گیا کہ مر جا مر جانے سے پہلے کیا مطلب حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے یا خودکشی کرنی ہے خودکشی نہیں کرنی یہ موت کونسی ہے اپنی خواہشوں کی موت ہے جو بری خواہشیں ہوتی ہیں یہ ان کی موت ہے تو جو انسان اپنی بری خواہشوں کا گلہ گھوڑ دیتا ہے ان کو مار دیتا ہے پھر وہ ہو جاتا ہے اس حدیث کے مطابق مر جا مر جانے سے پہلے وہ اس حدیث کا مصداق ہو جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرماتے ہیں مر جانے سے پہلے یہ اپنی خواہشوں کی موت ہے کہ انسان اپنے نفس کو فنا کر کے باقی بلہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگائے اللہ سے تعلق پیدا کرے اللہ سے محبت پیدا کرے یہی ہمیں تعلیم دی گئی ہے قرآن میں جگہ جگہ حدیث میں جگہ جگہ گناہوں سے بچنا ہے تقوے والی زندگی گزارنی ہے متقی بننا ہے قرآن پاک اسٹارٹ ہوتا ہے علیہ فلام میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لئے جو انسان متقی بن جاتا ہے یہ قرآن اس کا سینہ کھول دیتا ہے احادیث اسے سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں انسان کو اسلام کا نور ملتا ہے روحانیت ملتی ہے جب انسان تقوے میں قدم رکھتا ہے گناہوں کو چھوڑتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ